الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد معزز سامعین اکرام آج کی اس ویڈیو میں مسواق کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں اور ایک حدیث آپ کو پڑھ کر سنانی ہے یہ حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے اور حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پر تکلیف کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو عشاقوں مؤخر کرنے کا حکم دیتا اور ہر نماز کے وقت مسواق کا حکم دیتا یہ حدیث ہے جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور بالکل صحیح درجے کی روایت ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تمنا اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں لوگوں کو یہ حکم دوں کہ وہ عشاق کی نماز کو مؤخر کریں اور عشاق کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھیں لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر عشاق کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ عشاق کی نماز ابتدا وقت میں نہیں پڑھی جا سکتی آدھی رات میں عشاق کی نماز پڑھی جائے گی اور عشاق کی نماز کا وقت ہی آدھی رات کے اندر شروع ہوگا یہ حکم دیا گر لوگوں کو دیا جائے گا تو لوگ مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے اور تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے اور تکلیف میں اس طریقے سے مبتلا ہوں گے کہ دن بھر لوگ مزدوری کریں گے دن بھر لوگ کام کریں گے جوب کریں گے ملازمت کریں گے بزنس کریں گے تجارت کریں گے تھک جائیں گے پھر جب رات میں آئیں گے تو عشاق کی نماز ہوگی آدھی رات کے بعد تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوگا اور امت کی جماعت ایک ایسی ہوگی جو عشاق کی نماز پڑھے بغیر ہی سو جایا کرے گی یا اگر وہ کسی طریقے سے عشاق کی نماز تک جاگ لیا کریں گے اور عشاق کی نماز پڑھے بھی لیا کریں گے تو صبح کو فجر کی نماز سے پہلے ان کے لئے اٹھنا مشکل ہوگا تو امت سختی میں اور حرج میں اور مشقت میں اور تکلیف میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاق کی نماز کو مؤخر کرنے کا حکم نہیں دیا البتہ مستحب عمل اب بھی یہی ہے عشاق کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھا جائیں ایک بات تو اس حدیث کے اندر یہ بیان کی گئی دوسری بات جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر سختی کا خدشہ اور خوف اور حرج کا خدشہ اور خوف نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا جائے یعنی حضرت شاوری اللہ محدیس دیل ورحمت اللہ علیہ نے حدیث کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاہ یہ ہے کہ اگر حرج کا خوف نہ ہوتا تو میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں امت سے یہ کہتا ہے کہ نماز سے پہلے مسواک کرو اور مسواک کرنا ایسا ضروری ہے جیسا نماز سے پہلے وضو ضروری ہے جس طریقہ سے وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اسی طریقہ سے مسواک کے بغیر بھی نماز نہیں ہو سکتی اس بات کا حکم دیتا لیکن میں نے دیکھا کہ اگر میں اس بات کا حکم دیتا ہوں تو امت پر سکتی ہوتی ہے امت پر حرج ہوتا ہے امت تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے کہ مسواک ہر وقت ساتھ رکھنا پڑتا ہے کوئی آدمی سفر پر ہوتا ہے کوئی آدمی کسی کیا مہمان ہوتا ہے کوئی آدمی جہاز میں سفر کر رہا ہے تو جہاز میں بھی ہر وقت مسواک رکھے ٹرین میں سفر کر رہا ہے ٹرین میں بھی مسواک رکھے کسی ہوتل میں ٹھہرا ہوا ہے وہاں بھی مسواق ساتھ رکھے اور مہمان کسی کے آئے تو وہاں بھی مسواق ساتھ ہو اور اگر مسواق نہیں ہے تو نمازی نہیں ہو سکتی تو ظاہر امت پر ایک مشقت ہوتی ہے اور ایک تکلیف ہو جاتی اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق کے رکھنے کو ضروری قرار نہیں دیا بلکہ بس حکم یہ باقی رکھا کہ مسواق کرنا مستحاب ہے اور پسندیدہ ہے البتہ ضروری نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ مسواق کے بغیر نمازی نہیں ہوئی ایسا نہیں ہے تو اس حدیث کے اندر ہمیں ایک بات یہ پتا چلی کہ مسواق بڑی اہمیت کی چیز ہے ایک بات یہاں غور طلب ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق کو اتنی اہمیت دی کہ اس کو ضروری قرار دینا چاہتے تھے لیکن حرچ کی وجہ سے آپ نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان مسواق کرتا ہے تو مو بالکل صاف ہو جاتا ہے اور فقہ نے لکھا ہے کہ مسواق کرتے وقت زبان پر اور تعلو پر بھی مسواق پھرنی چاہیے تاکہ مو سے خوشبو مہٹنے لگے جب آدمی اس خوشبو دار مو کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا نماز میں کھڑا ہو کر اور پھر نماز کے بعد پھر اس خوشبو دار آواز میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے دعائیں مانئے گا اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور اس کی نماز اور اس کی دعا کے اندر قبول ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے اور قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اس لئے فقہ نے لکھا ہے کہ مسواق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پسند فرمایا ہے تو مسواق کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے پھر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات میں پتا چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار تھا کہ آپ جس چیز کو چاہیں فرض کر دیں اور جس چیز کو چاہیں واجب کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار تھا کیونکہ آپ نے یہ بات کہی کہ اگر امت پر سختی کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کا حکم دیتا یعنی اس کو ضروری قرار دیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار تھا اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پاور دی تھی اور اتنی آثورٹی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی پھر بعض لوگ یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ ہم لوگ برش کر لیتے ہیں پیس لگا کر تو کیا اس سے سنت ادا ہو جائے گی مسواک کی تو اس کے بارے میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسواک جب انسان کرتا ہے تو اس میں دو سنتیں ادا ہوتی ہیں ایک سنت تو ہے لکڑی داک پر ملنے کی سنت اور دوسری سنت ہے موکے صاف کرنے کی سنت تو اگر آپ برش یہ پیسٹ کرتے ہیں تو اس سے موکے صاف کرنے کی سنت تو ادا ہو جائے گی لیکن لکڑی داک پر ملنے کی سنت ادا نہیں ہوگی اس لئے زیادہ تر احتمام یہ کرنا چاہیے بلکہ مکمل طور پر احتمام یہ کرنا چاہیے کہ ہم مسواک ہی کریں اور عطبہ کا یہ کہنا ہے کہ لکڑی داک پر ملنے سے مسوڑے اور داک میں جو مضبوط ہی پیدا ہوتی ہے وہ برش کے ذریعے سے پیدا نہیں ہو سکتی بہر صورت یہ تو عطبہ کی بات ہے ہمیں تو یہ ایک مسلمان کو بحثیت مسلمان یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے رسول نے مو صاف کرنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے ہمیں تو وہ طریقہ اپنانا ہے کوئی دوسرا طریقہ ہمیں نہیں اپنانا جب ہمارے پاس ایک طریقہ موجود ہے تو ہم اس طریقوں کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مسواق کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق منحمد فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین